اسلام علیکم میں ہوں وقاس آپ بزنس سکول دیکھ رہے ہیں آج ایک بلکل منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاجت آج کا ویڈیو خاص ان کے لیے جن کے پاس اپنا کاروبار کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں آج کا ویڈیو خاص ان بہنوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھ کے اپنا کام کرنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر کا کچن چلانا چاہتی ہیں آج کا ویڈیو خاص ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے تعلیمی اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اخراجات بھی چلانا چاہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی بھائی علی بھائی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ بغیر پیسوں کے کام شروع کر سکتے ہیں کس طرح آپ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو ان سے کیسے کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو اس سے کس طرح سے کر سکتے ہیں میں موجود ہوں پاکستان کے مشہور ترین برینڈ منظور کولیکشن کے اسلام علیکم علی بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر کیا کاروبار ہے سب سے پہلے تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کاروبار فیصلہ باد فیکٹری ایریا میں کپڑے کا ہوتسیل کا کام ہے اس کے اندر کچھ ہمارے اپنے برینڈز ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی مشہور برینڈز ہیں سارے کے سارے یہاں سے ہم سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈسکاؤن کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ منیمم ہمارے پاس 50% ڈسکاؤن ہوتا ہے اور میکسیمم 85% تک ڈسکاؤن ہوتا ہے دیفرنٹ برینڈز پہ نا تو کپڑے کا کاروبار ہے لیڈیز کا بیسک جو ہے نا وہ لیڈیز کا ہمارا کام ہے جنٹس کے بھی والیم آتے رہتے ہیں لیکن زیادہ ہمارا کام جو ہے وہ لیڈیز کا لیڈیز ورائٹی ہے ہم مزید علی بھائی سے اسی ویڈیو میں آگے جا کے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ کاروبار کیا کیسے جاتا ہے اس میں مسائل کیا پیش آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا جانا چاہوں گا علی بھائی سے کہ ایک ایسا بھائی یا ایسی بہن جو اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے وہ کیسے شروع کر سکتی ہے اگر آپ زیرو انویسمنٹ سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ صرف اور صرف پکچرز کو ہم ڈیلی بیسز کے اوپر اپنی اپ ڈیٹ چلاتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو بھی سٹاک ڈیلی آتا ہے وہ اور اس کے علاوہ جو مجودہ سٹاک ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی اپ ڈیٹ چلتی ہے کیٹلوگز ہم شیئر کرتے ہیں اپنے جو بھی ہمارے ویٹس ایپ کے اندر کسٹومرز ایڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نا ٹھیک ہے تو وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے ہماری آپ اپنا نمبر ہمیں سیو کروائیں اور ہماری کیٹلوگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سٹیٹس پہ لگائیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ آپ اپنے عزیزو کارب سے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے ہمسائیوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ کے کونٹیکس میں ایڈ ہوں گے جب آپ وٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگائیں گے تو وہ آپ کا سٹیٹس دیکھیں گے تو وہاں سے جو ہے نا وہ آپ کا ایک جو ہے وہ بزنس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ وہاں سے کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی آرٹیکل آپ کا جو ہے وہ سٹیٹس دیکھ کے کوئی پساند کرتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں اور وہ ایسی ہم سے بک کروائیں آگے ڈلیور کر دیں اپنا مارجن رکھیں اور فرسٹ ٹیپ آپ زیرو انویسمنٹ سے کر سکتے ہیں سب سے اب جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ بختہ نہیں ہے تو کام بہت مشکل ہے بلکل ایسی ہے پھر بہت مشکل ہے پھر نہیں آپ کر سکتے اس کے اندر مسئلہ مسائل بہت سارے آتے ہیں مطلب ہر سٹیج کے اوپر ایک نیا چیلنج ہوتا ہے اس کو آپ نے فیز کرنا اور اللہ پر توقع کرتے ہوئے چلنا ہے انشاءاللہ اللہ بھاگنے رستے نکال لیں علی بھائی کا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے آپ ابھی ان کو واتس اپ کریں اور ان کے واتس اپ گروپ میں جس طرح سے بھی آپ کو شامل کریں گے اس میں شامل ہو جائیں جو بھی ڈیزائنز آپ کو ملیں جس ڈیزائن کا آرڈر ملے علی بھائی کو سینڈ کریں اچھا آپ ڈروپ شیپنگ مطلب کہ ڈیریکٹ کسٹمر تک پہنچا دیتے ہیں جیسا کہ میں نے سٹیٹس لگایا مجھے ایک تھرڈ پرسن کا آرڈر آیا میں اس کا ایڈریس آپ کو دیتا ہوں تو آپ ڈیریکٹ بھی پہنچا دیتے ہیں بلکل ہم پہنچا دیتے ہیں تو اس میں مجھے پروفٹ کیسے ملے گا اصل میں اس کا پروفٹ یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ لے رہے ہیں آپ اپنے کسٹمر سے ایڈوانس پیمنٹ لے رہے ہیں تو آپ ہمیں پیمنٹ کر کے ہمارا جو ہے وہ سوڈ وہاں پہ ڈلیور کروا رہے ہیں اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا کسٹمر بھی سی او ڈی چاہتا ہے آپ سے تو آپ ہمیں آرڈر دیں ہم آپ کا آرڈر جو ہے وہ سی او ڈی پہ بک کرتے ہیں جیسے آپ کے کسٹمر کو ہمارا آرڈر ڈلیور ہو جاتا ہے یعنی آپ کا آرڈر ہی ڈلیور ہو جاتا ہے تو اس کا جو بھی آپ کا اور ہمارے ریٹ کا ڈیفرنس مارجن ہوگا وہ انشاءاللہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ دے دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ تو سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کے لیے بات کر لی جن کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں ہے زیرو انویسمنٹ سے کام کرنا چاہتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کے پاس کچھ پیسے ہیں کچھ رقم ہے اور وہ اپنا پروپر اپنے پاس سمان رکھ کے اپنے دکان پہ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس کیٹلوگ کے اندر ہمارے جو بھی والیمز ہوتے ہیں وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں دیزائنز وغیرہ مجود ہوتے ہیں ہمارا نمبر سیو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہمیں میسج کرتے ہیں تو ہم سے دیزائننگ وغیرہ مگواتے ہیں ڈیلی بیسیز کے اوپر بھی آپ کو ملتی رہے گی ڈیزائنز آپ جب بھی کونٹیکٹ کریں گے تب تو آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اس کے علاوہ ہماری ٹیم بھی پروپر جو ہے وہ سینڈ کرتی رہتی ہے آپ وہاں سے آرڈر بک کر سکتے ہیں فیزیکلی وزٹ کریں تو بہت اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی ہمارے ری سیلرز ہیں ان کے لیے بینیفیٹ یہ ہے کہ ہم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا سٹاک ایسا ہے جو ہم اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ہماری ٹیم کی مصروفیت کی وجہ سے یا ہمارا جو ہے وہ سٹاک کی کوئی ترتیب ایسے کی ہوتی ہے کہ وہ سٹاک آتا ہے اور وہ بہت جلدی نکل جاتا ہے وہ ہمیں پھر اپ ڈیٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کونٹیکٹ میں رہیں وزٹ کریں یہاں پہ وزٹ کر کے آکے خود دیکھ کے چیز پسند کر کے لے کے جائیں ہم سے خریدی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو گرنٹیڈ سٹاک ملے گا اس کے اندر جو ہے وہ کلر کی بر کی کسی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی فالڈ آتا ہے تو وہ سوٹ آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا ہے فالڈ والا سوٹ ہم جو ہے واپس بھی کرتے ہیں چینج بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہم سے سوٹ لے کے جاتے ہیں دس سوٹ لے کے جاتے ہیں ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ کو اب دو دن بعد چار دن بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد مہینے بعد وہ سٹاک جو ہے وہ ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں ایک دفعہ نہیں دس دفعہ نہیں پندرہ دفعہ نہیں جتنی دفعہ چاہیں چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر سیزن کلوز ہو جاتا ہے سیزن اینڈ چل رہا ہے تو آپ جو ہے وہ سمر کا سٹاک لے کے آتے ہیں سمر کے اینڈ پہ ونٹر سٹارٹ ہونے والا ہے سمر کا سٹاک دے کے ونٹر کا سٹاک لے جاتے ہیں ونٹر اینڈ ہونے والا ہے تو ونٹر کا سٹاک دے کے سمر کا سٹاک لے جاتے ہیں اس لیے جو ہمارے ریسیلرز ہیں ان کے لیے تو بہت سارے بینیفٹس ہیں ان کے اور عام جو ہم ایک دو سوٹ کوئی بھی آرڈر کرتا ہے اس کے اور جو ہمارے ریسیلرز بھائی ہیں بینے گھروں میں کام کر رہی ہیں یا شاپس وغیرہ انہوں نے بنائی ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا ہم سپیشل بینیفٹ بھی دیتے ہیں ریڈ میں بھی مارجن ہوتا ہے ایک عام بندہ جو آج بیس ہزار سے پندرہ ہزار سے پچاس ہزار سے کاروبار شروع کر رہا ہے ایک ایوریج جو پروفٹ کی ریشو ہے کپڑے کے کام میں وہ کیا ہے کیا ہو سکتی ہے ایوریج جو ہے وہ یہی ہے کہ سٹارٹنگ جو ہے سٹارٹنگ کے اندر تو یہ ہے کہ جتنا مینیم مارجن رکھ کے آپ جو ہے وہ اس کو سرکلیشن میں لے کے آتے ہیں نا اپنے پیمنٹ کو وہی آپ کے لئے بینیفٹ ہے لیکن منیمم اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تین پرسنٹ جو ہے وہ مارجن ہوتا ہے یہ منیمم ہے منیمم جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر مارجن نا تین پرسنٹ پیمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے لوگ بڑا ڈرتے ہیں پہلے پیمنٹ کرنے سے تو آپ نے کیا طریقہ رکھا ہوا ہے ہمارے دو طریقے ہیں آپ اگر زیادہ سٹارٹنگ لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ بے شک آپ سی او ڈی کر لیں زیادہ سٹاک کو لیکن ہم اس کے کچھ پیسے ایڈوانس لیتے ہیں یعنی آپ کا پچاس ازار کا آرڈر ہے آپ نے ہمیں ایک ازار دو ازار ایڈوانس لگوا دینا ہے تاکہ آپ بھی اس میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور ہم بھی باؤنڈ ہو جاتے ہیں ہم وہ آرٹیکل پھر آگے پیچھے سیل نہیں کر سکتے ہیں میں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کنفرم آرڈر ہے اور ہم نے یہ ڈلیور کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیش اون ڈلیوری پہ اگر آپ جو ہے وہ دس سوٹ مگوائیں بیس مگوائیں پچاس مگوائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا لیکن جو ہے نا اس کے اندر زیادہ سوٹوں میں صرف یہ والی قید ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کیش اون ڈلیوری پہ ایک دو سوٹ چار سوٹ دس سوٹ بھی بیجتے ہیں اس کے اندر کوئی آپ سے ایڈوانس چارجز نہیں لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر آپ دس سوٹ میں نہیں مگواتے ہیں تو ڈلیوری پری ہو جاتی ہے یعنی صرف ہم اپنی پرڈکٹ جو ہے اس کے پیسے لیتے ہیں آپ سے ڈلیوری چارجز بھی نہیں لیتے اور اگر آپ کا زیادہ سٹاک ہے تو وہ ہم اڈے سے جو ہے وہ بلٹی کرتے ہیں جیسے ڈیفرنٹ سٹیز میں جو ہے وہ اڈے بنے ہوئے وہاں پہ بلٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بلٹی کے اندر اگر آپ خود آگے لے کے جاتے ہیں تب بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں پسند کریں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں نے سٹاک پیک کروا دیا آپ بلٹی کروا دیں تو ہم وہ بھی فری ڈلیوری کے ساتھ جو ہے نا وہ بلٹی کروا دیں گے ویسے تو آپ یہ بات پہلے کر چکے لیکن کسٹمر کی سیٹس فیکشن کے لیے ایک قویسٹن ریپیٹ کرنا چاہوں گا کسویر میں ڈیزائنز تو مل جاتے ہیں وہ ڈیزائن تھرڈ کلاس کپڑے پہ بھی پرنٹ ہوا ہوتا ہے وہ اے پلس پہ بھی پرنٹ ہوا ہوتا ہے تو کسٹمر کی سیٹس فیکشن کے لیے کیا گارنٹی دیں گے کہ وہ تھرڈ کلاس نہیں ہوگا بلکہ جو بتایا ہوگا وہ ہی ہوگا اصل میں اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کو آپ کا سیٹس فائے ہونا بہت ضروری ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب تک سیٹس فائے نہیں ہوتے آپ کو کسی بھی کام میں کسی بھی فیلڈ میں نہیں وہ چانس لینا چاہیے ہمارے پاس دو تین طرح کی آپ کے لیے اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے آپ جس بھی ہمارے ٹیم میمبر کے ساتھ وٹس ایپ پر کونٹیکٹ میں ہیں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سٹف کا چیک کروائیں ایک بیسک جو چیز ہے برینڈ کی جو بیسک چیز ہے وہ میں آپ کو آج دکھا دیتا ہوں وہ آپ کسی بھی سٹف میں دیکھنا چاہیں تو سانی سے دیکھ سکتے ہیں ایک بیسک چیز ہے چھوٹی سی زیادہ ہم آپ کی کوسٹنز کی آنسر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو کوالٹی ہوتی ہے جس کے دھاگیاں ایسے نکلے ہوتے ہیں اور یہ بورڈر بنا ہوتا ہے اس طرح کا یہ اس کو کہتے ہیں ایئر جیٹ کوالٹی برینڈ جو اینا ٹوٹلی سٹف لگاتا ہے ایئر جیٹ پہ ایئر جیٹ کے علاوہ برینڈ کا سٹف نہیں ہوتا یہ پہچان بھی ہوگی کیونکہ سٹیمپ تو میں نے دیکھا ہے آج کل ریپلی کاز پہ بھی بڑی آ رہی ہے بلکل لگتی ہے بلکل لگتی ہے کوالٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوالٹی کا ڈیفرنس برشاننے کے لیے آپ کو ایئر جیٹ کوالٹی نہیں ملے گی اگر برینڈ نہیں ہوگا ہمارے پاس جتنا بھی سٹف لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹوٹل ایئر جیٹ کوالٹی ہے ٹھیک ہے اور آپ ہماری ٹیم سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اس کی کوالٹی اس کے بعد اگر جو ہے وہ آپ کے پاس مثال دور پہ کوئی بھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یار ڈیزائن پکچر میں تو ہم نے دیکھ لی ہے ہمیں ویڈیو چاہیے ہم نے اوپن کر کے دیکھنا ہے اس کے لیے ہمارے منظور کلیکشن کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں ہم فیس بوک پہ بھی ہیں انسٹرہ پہ بھی ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے منظور کلیکشن کا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی صرف ہم جو ہے نا اپنی ڈیزائننگ دکھاتے ہیں ڈیلی کا نیا والیم دکھاتے ہیں سارا کچھ ڈیٹیل سے اوپن کر کے دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے فرس ٹیم آ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا فرس ٹیم آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں اس سے یہ ہے کہ آپ نئے بزنس کرنے والے کے لیے ہمارے پاس آنا ضروری نہیں ہے بلکل مارکٹ جائیں گھر سے نکلیں مارکٹ جائیں پانچ ساتھ دکانیں وزٹ کریں سٹاؤگ دیکھیں ریٹس دیکھیں قوالیٹی دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس آئیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آئیں دیکھیں چیز پسند آئے آپ سیٹسفائے ہوں تو آپ کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے پسٹ اپول آپ کا سیٹسفائے ہونا بہت ضروری ہے آپ نے یہ بڑا اچھا کوسٹن کیا اور میرے لیے آسانی بیدا کر دیا آپ نے یہ کوسٹن کر کے کہ ایک دیزائن آپ کو آٹھ سو میں بھی مل رہا ہے بلکل ایسے آپ کو بارہ سو میں بھی مل رہا ہے پندرہ سو میں مل رہا ہے دوزار میں مل رہا ہے اب وہ چار پانچ طرح کی ورائیٹی ہونی ہے ٹھیک ہے وہ ریپلیکاز میں ڈیفرنٹ طرح کی کوالٹی میں وہی ڈیزائن ہونا ہے ایک اور پوائنٹ میرے پوائنٹ میں آگیا آپ کے سب بات کرتے کرتے اس کے اندر ریپلیکا اور اس کے اندر سائز کا بڑا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے یہ 2.5 یعنی دھائی میٹر کا ٹراؤزر ہوتا ہے پونے تین گز بنتا ہے ٹھیک ہے ریپلیکا کے اندر آپ کو جو ہے سوا دو کا ٹراؤزر لگا کے دیا جاتا ہے سم ٹائم سوا دو سے بھی ایک دو گرے کم کیے جاتا ہے ٹھیک ہے ڈوپٹا جتنا آپ کو ملے گا سوا دو میٹر کا ملے گا ٹھیک ہے شرٹ جتنی ملے گی آپ کو پونے تین میٹر کی ملے گی ٹو پوائنٹ سکس فائیب کی بھی شرٹس جو ہم وہ لگائی ہوتی ہیں یہ بہت سارے ڈیفرنسز ہیں جب آپ اس سوٹ کو اپلیک کا اور اس کے اندر ڈیفرنس ہے یہ کوالیٹی کونسی ہے بہت شکریہ جیسا علی بھائی نے ایک بڑا ہی اچھا سا اور پیارا سا بزنس آئیڈیا بھی دیا اور ساتھ ساتھ بہت سارے اندر کی گر کی باتیں بھی بتا دیں کسی بھی ایسے بندل کے لیے جو اپنا نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا ان لوگوں کے لیے جو بازار سے جا کے خریداری کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتا دیا کہ برینڈ کی پہچان کیا ہوتی ہے ان سے اتنا سستا برینڈ کیسے اور کیوں مل جاتا ہے کیا کیا پروسیجرز ہوتے ہیں تمام باتیں انہوں نے بڑی گیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی انشاءاللہ ان کا ایک اور انٹرویو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جس میں ہم ان کے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے کہ آٹھ سال کے کم ترین عرصے میں یہ بلکل نیچے سے اٹھ کے ایک برینڈ اور بہت بڑے لیول پہ کس طرح سے پہنچے آپ ان کو کاپی کرتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ